ناظرین کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی نئی عادت جیسا کہ ورزش کتاب بھی نہیں وی راکنگ یا کوئی اور عادت اپنانا تو چاہتے ہیں مگر صرف چند دنوں میں آپ کا یہ شوق ختم ہو جاتا ہے اور آپ ان نئی عادتوں کو اپنا نہیں پاتے تو ناظرین اگلے چند منٹوں میں آپ جان پائیں گے تین نہایت آسان طریقے جن کی مدد سے آپ کوئی بھی نئی عادت بہت آسانی سے اپنا سکتے ہیں ناظرین فرس کریں کہ آپ ورزش شروع کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ پہلے دن ہی بہت زیادہ ورزش کر لیں گے تو آپ ذہنی طور پر اگلے دن اپنے آپ کو ورزش کے لیے تیار نہ کر سکیں گے علاوہ یہ کہ ممکن ہے کہ آپ کو اگلے دن اتنی فرصت بھی نہ مل سکے جس سے آپ کی مستقل مزاجی پوری طرح اثر انداز ہو اسی طرح اگر آپ کتاب بینی کی عادت اپنانا چاہتے ہیں اور آپ ایک ہی دن میں پوری کتاب یا اس کا بڑا حصہ ختم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ مستقل بنیادوں پر نہیں کر پائیں گے اور آپ کی موٹیویشن صفر ہو جائے گی یہ نئی عادت اپنانے کا غلط طریقہ ہے درست طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے شروعات کریں مثال کے طور پر ورزش کے حوالے سے آپ روزانہ کے پانچ سے دس منت سے شروع کریں اسی طرح کتاب بینی کے حوالے سے شروع میں آپ ایک دن میں پانچ صفحات کا ٹارگٹ رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ کام روزانہ کی بنیاد پر کریں گے تو آپ ذہنی اور جسمانی طور پر موٹیویٹ ہوں گے اور خود سے مطمئن ہوں گے اور آئے روز آپ اپنی نئی عادت کو زیادہ وقت دیتے چلے جائیں گے نئی عادت کو اپنانے کے حوالے سے آپ اپنا موازنہ خود سے کریں نہ کہ کسی دوسرے شخص سے جو کافی عرصے سے وہ کام کر رہا ہو ناظرین بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نئی عادت اپنانا تو چاہتے ہیں مگر بہت سے چیزیں اور عوامل ان کے راستے میں ہائل ہوتے ہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگ باہر پارک وغیرہ میں دوسروں کے سامنے ورزش کرتے وقت کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے اسی طرح بہت سے وی لاغر بھی پبلک پریسز میں ویڈیو بنانے سے شرماتے ہیں ناظرین آپ کو چاہیے کہ اول تو آپ اپنے اندر کے اس در کو ختم کریں کہ لوگ کیا کہیں گے وگرنہ دوسری صورت میں ورزش کرنے کے لیے یا ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے آپ ایسی جگہ اور ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جب وہاں لوگوں کی تعداد بہت کم ہو اور آپ ان سے انکمفرٹیبل بھی محسوس نہ کریں اس کے علاوہ آپ گھر پر یا جم میں ورزش کر سکتے ہیں جہاں باقی لوگ بھی آپ ہی کی طرح ورزش کر رہے ہوں ناظرین آپ اپنے دن بھر کا ایک ٹائم ٹیبل تیار کر لیے کریں جس کے مطابق آپ اپنا دن منظم انداز میں گزاریں آپ کا ٹائم ٹیبل آپ کی زندگی آسان بنا دیتا ہے آپ کا غیر ضروری وقت زائر نہیں ہوتا اور آپ نئی عادتوں کو اپنی روز مرز زندگی میں جھگہ دے سکتے ہیں البتہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی وجہ سے آپ کا سکیجول خراب ہو جائے اور آپ کو ایک یا دو دن کے لیے اپنی روٹین کو بدلنا پڑے جس سے آپ کی نئی عادت بھی ڈسٹرپ ہو مگر انگریزی کی یہ کہاوت ہے یعنی اگر ایک دن یا دو دن کسی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر پائے تو اسے چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ دوبارہ سے ٹریک پر آ جانا چاہیے بڑے بڑے پروفیشنل کھیلاری بھی کبھی کبار اپنی روٹین سے ہٹ جاتے ہیں مگر وہ اسے اپنا معمول نہیں بنا لیتے بلکہ دوبارہ سے اپنی اصل روٹین کی طرف واپس آ جاتے ہیں لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ایک دو دن کی وجہ سے اپنی عادت کو نہ چھوڑیں بلکہ اسے دوبارہ سے لازمان شروع کریں تو ناظرین یہ تھی نئی عادت اپنانے کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمیٹس میں ضرور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری یہ ویڈیو لائک کریں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کرنٹ آفیئرز کو ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ